داروین نے اپنی سفر کے دوران صرف اپنی نیو ایبزرویشن نہیں بنائی بلکہ اس نے کیا کیا کہ اس سے پہلے جتنی بھی نیچرلیس تھے جنہوں نے سٹڈی کے ہوئے تھا جس پہ وہ اپنی ریسارچ کر رہا تھا ان کی جتنی بھی ان کی ورکیں تھی اس کو بھی اس نے ساتھ ساتھ ریڈ کیا اس طرح سے اس نے بھی تھیری آف ایبولیشن جو ہے وہ اس طرح سے اس نے بنائی تھی نیچرلیسٹ کہتے ہیں جو نیچر کو سٹڈی کرتے ہیں اور اس کی تھیری آف ایبولیشن یہ تھی جس میں اس نے بتایا ہوا تھا کہ ہر سپیشی کا جو پوائنٹ آف اوریجن ہے وہ کیا ہے یعنی ہر جو سپیشی ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اس کا وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ابزرویشن آلسو انکلیوڈ ریڈنگ اور سٹڈیانگ وارڈیانگ وارڈگ ایدی پاسٹ بیکاز سائنٹیفک نالیج جو ابزرویشن ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی پرابلم ہے جو اس پر سائنٹس ریسارچ کر رہے ہیں اس سے پہلے جو جو پرابلم سائنٹس تھی اس سے ریلیٹیڈ کسی پرابلم پر اگر ریسارچ کی بھی ہے تو اس ریسارچ کی ریڈنگ اور اس کو سٹڈی کرنا جو ہے وہ بھی ابزرویشن میں انکلیوڈ ہوتا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں because scientific knowledge is ever growing کیونکہ scientific knowledge is a processer جو ہمیشہ grow کرتے ہی رہتے ہیں جس میں changes آتی ہی رہتی ہیں next topic is formulation of hypothesis اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس topic میں کیا ہوتا ہے اس stage میں کہ ایک hypothesis بنایا جاتا ہے یعنی observation سے جو observation لی گئی ہیں اس سے کوئی نہ کوئی جو biologist ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی hypothesis جو ہے وہ بناتے ہیں formulate کرتے ہیں observations do not become scientific observations until they are organized and related to our question observation جو ہے اس فقط the scientific observation نہیں بان سکتی جب تک ان کو organize نہ کیا جائے and related to our question اور جب تک وہ کسی question سے related نہ ہو biologist organize his her and others observations into data form biologist کیا کرتے ہیں کہ جتنی بھی observations ہوتی ہیں ان کو organize کرتے ہیں data کی form میں and construct a statement اور پھر ان سے ایک statement بناتے ہیں that may prove to be the answer of the biological problem under study جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ study کرنے کے بعد جو اس biological problem کا answer تھا اس statement کو اس problem کا answer consider کیا جاتا ہے the tentative explanation of observation is called the hypothesis اور یہ جو ایک temporary explanation دی گئی ہوتی ہے ایک temporary طور پر جو ایک answer بنایا جاتا ہے اس observation سے اس کو ہم hypothesis کہتے ہیں it may be defined as a proposition that might be true اس کو بس ایک اس طرح سے ایک suggestion سمجھا جاتا ہے کہ that might be true جو true بھی ہو سکتی ہے hypothesis must should have the following characteristics ایک جو hypothesis ہے اس میں یہ characteristics ہونے چاہیے it should be a general statement یہ ایک ایسی جنرل سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے یہاں پہ جنرل کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم لوگ ہر چیز پر ہر چیز پر اپلائی کر سکیں جس سے ہم لوگ ڈیفرنٹ observations پر جس کو اپلائی کر سکیں یہ صرف ایک specific observation سے related ایک statement نہ ہو it should be a tentative idea یہ ایک tentative idea ہونا چاہیے it should agree with available observation اور یہ available observations ہوتی ہیں سے پہلے جو observations ہوتی ہیں ان کے according ہونی چاہیے it should be kept as simple as possible اس کو جتنا simple ہو سکتا ہے اتنا simple اس کو رکھنا چاہیے it should be testable and potentially falsifiable اور یہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کو test کیا جا سکے اور اس کے علاوہ اس کو false بھی جو ہے proof کیا جا سکے in other words there should be a way to show the hypothesis is false a way to disprove the hypothesis وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو hypothesis ہوتا ہے اس کو false بھی proof کرنے کے جو ہے یہاں بتا رہے ہیں کہ ایسا طریقہ بھی ہونے چاہیے ایسا رسطہ بھی ہونے چاہیے جیسے ہم hypothesis کو false جو ہے وہ proof کر سکیں away to disprove the hypothesis یعنی ہم اس hypothesis کو disprove کر سکیں غلط ثابت کر سکیں موسیقی